یہ پڑے ہیں جی یہ کتنے کا ہے جی یہ یہاں پہ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں وہ بائل لے گئے شیشہ اریجنل شیشہ ہارڈ یہ آپ دیں سکتے ہیں بڑا ہی پیارا خصورت ٹرون ہے اسلام علیکم گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو آور یوٹیو چینل آپ لوگوں کے بہت بڑے رسپونس کے بعد آج میں پھر آیا ہوں یہاں پہ دروگہ والا چور بزار میں تو یہاں سے پھر ہم موبائل اگرہ کا پتہ کریں گے تو یہ ایک یہاں پہ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں موبائل لے کے یہ پڑے ہیں جی یہ کتنے کا ہے جی یہ پانچ ہزار آپ کو ملے گا نان پی ڈی آئی فون ٹیک نہیں ہے کنٹینر مارکیٹ دروگہ والا میں تو وہ بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی ان کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہاں پہ ان کا انٹرویو کرتا یا ان سے پوچھتا میں اچھا نہیں لگتا تھوڑی دیر بعد جا کے ان سے پوچھتا ہوں ابھی میں آپ کو باقی بزار جو وزرگ کراتا ہوں وہ یہاں پہ اور آگے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں موبائل لے کے تو ان سے بھی پتہ کرتے ہیں اس بزرگ سے بات میں پوچھیں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئی فون دیکھیں چونکہ زیادہ ڈیمانڈ آئی فون کی ہوتی ہیں مجھے میسج بھی آئے ہیں ہم نے کافی سارے کومنٹس بھی آئے ہیں کہ آپ آئی فون کا بتا کر کے بتائیں ہم نے آئی فون بائے کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں آئی فون کے بارے میں یہ سارا کنٹیئر مارکیٹ ہے ٹوٹل سمان بڑا بڑا ہے الیکٹرانس کا یہ سارا سمان جو ہے لٹ کا مال ہے باہر سے آیا ہے یہ ہر قسم یہاں پہ اس مارکیٹ میں آپ کا مال مل جاتا ہے اسی لئے اس کا نام کنٹیئر مارکیٹ ہے یہ سارا باہر سے مال آتا ہے امپورٹ ہو کے جنمنی امریکہ یوکے کینیڈا بغیرہ سے تو یہ سارا مال کی طرف یہی پڑا ہے ہر طرف بزار بھرے بڑے ہیں کنٹیئر مارکیٹ یہ پوری اسی لئے مشہور ہے یہ تو میرا یہاں پہ یہ کوئی دوسرا چکر ہے کیونکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اچھا خاصا اس پر اسپانس میں جلتا ہے تو اسی وجہ سے مجھ میں حوصلہ آتا ہے کہ میں دوبارہ آکے اس کا ویزٹ کروں اور یہاں کی پرائسز جو پوچھ کے لوگوں سے چیزوں کی وہ آپ کو بتاؤں تو آج پھر میں اس لئے آیا ہوں دوبارہ یہ ہے جی بچوں کے کھلونے اپلوڈ کرنے ہیں گوپتی اچھا حالا قوالٹی ان میں مٹیٹل یوز ہوا ہے یہ یہاں پہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں اوریجنل شیشہ ہارڈ یہ دیکھیں ان کو دیکھنے سے ایسے ہی لگتا جیسے اوریجنل ہوں انجن والے جو آتے ہیں یہ دیکھیں بڑے خوبصورت پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے اور سب سے امپورٹنٹ چیز میٹل کے بننے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ میٹل کے ہیں کافی وزن ہی ہیں تو یہ اگر آپ بچوں کو لے کے دیں گے تو جلدی ٹوٹیں گے نہیں ان سے کافی قسمی کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کافی ٹائپ کے بسز وغیرہ ہیں یہاں پہ یہ میٹل کی ہیں سارے یہ میٹل کی کلو میں ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں سارہ بزار بھڑا پڑا ہے یہاں پہ اس وقت شام کے وقت ہے تو میں نے آپ پہ جیسے بتایا کہ یہاں پہ چورے کے موبائل ملتے ہیں نان پی ٹائی موبائل ملتے ہیں تو یہ حقیقت ہے یہ میں صرف جھوڑ نہیں بول رہا یہ حقیقت ہے لیکن یہاں پہ جو ہے کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں میں اتروں ادھر تو میں ابھی ہر کسی کے پاس جا کر ریٹ نہیں ہوئی سکتا تو اس لئے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا یہ پورا بازار ہے یہ بہت بڑا ادھر کو بھی چاروں طرف بھرا پڑا ہے تو یہاں پہ سارا امپورٹڈ مال ہی ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں موبائل پیرا تو آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا یہاں پہ گاڑیوں میں بھی لوگ آتے ہیں لازمی نہیں کہ یہ غریب اور میڈل گلاف لوگوں کے لیے یہ بزار یہاں پہ بڑے بڑے امیر 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 پیسوں والے گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ باہر سے چیزیں آتی ہیں امپورٹڈ چیزیں جو پاکستان میں آپ کو ہیزلی نہیں مل سکتی ہیں تو اس لئے باہر سے پھر آتی ہیں تو ہر کوئی ان کو خریدنے کے لیے آجاتا ہے اس بازار میں تو آپ بھی اگر خریدنا چاہیں تو آپ یہاں پہ آجائیں اور اور آپ پہ موبائل سے موٹر سائیکل تک مل جائے گی باہر سے باہر سے میں نے آپ کو پہلے دکھائیں ہیں شاید لیکن نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ موٹر سائیکل تک یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں باہر سے باہر سے امپورٹ کی ہوئی موٹر سائیکل تو آپ یہاں پہ اگر آئیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ساری یہاں پہ کھڑی اس دکان میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور بھی ہر قسم یہاں پہ وائرز ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دکانیں بھری بڑی ہیں ہر طرف یہ سامنے اورنج لائن اورنج لائن کے بلکل ساتھ ہی ہیں تو یہ پورا بازار ہی ہے کنٹینر مارکیٹ اس میں ہر چیز ہی باہر سے امپورٹڈ ہوتی ہے یہ سارا تمان پڑا ہیتر پڑا ہے مشینوں سے لے کر موبائل تک ہر چیز آپ کو امپورٹ کی ہوئی یہاں پہ ملے گی موبائل تو چوری کے بھی یہاں پہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ مشہور ہی دروگا والا چور بزار کے نام سے مشہور ہے تو یہاں پہ چوری کے موبائل ہی ہوتی ہیں یہ بتاتے کسٹمرز کو یہ ہیں کہ نان پی ٹی ہے نان کسٹم ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہوتے چوری کے ہی ہیں اب مجھے ان کی حقیقت پتا چلی ہے تو پہلے میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں کافی سارے اپنے لوگوں کو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہاں پہ یہاں سے فریدیں چوری کے نہیں ہوتے ہی ہیں تو اب میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی چوری کے ہوتے ہیں مجھے ان کے بارے میں خاص انفرمیشن پہلے نہیں تھی تو اب مجھے پتا چلا ہے ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز جو ہیں میرے پاس پہنچی ہیں تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ واقعی میں چوری کے موبائل ہوتے ہیں جو کہ یہاں لاہور میں سنیچ کیے جاتے ہیں کسی اور کا کیا میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتایا تھا ہوں میرا اپنا موبائل یہاں پہ چھنگ لیا گیا تھا آج سے دو سال پہلے لاہور میں داتا دربار کے پاس تو میں کسی اور کو کیا پروف دوں کہ یہاں پہ موبائل چھینے جاتے ہیں تو اس لئے اگر آپ یہاں پہ گھومنے کو آئیں تو کوشش کریں کہ موبائل کو ایسے قبل ایک پلیسز میں یوز نہ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ سے موبائل چھین لیا جاتے ہیں تو آج کا ویلوگ ختم ہوا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں سب تو اپنا خیال رکھیں تو امیاد رکھیں اللہ حافظ یہاں پہ ایک اور کنٹینر مارکیٹ ہے رفیق ریڈر اپورٹڈ کنٹینر کا مال تو ابھی اس کے اندر بھی چلتے ہیں اور یہاں پہ کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے کھلونے سے لے کر چارچر موبائل چارچر اس کے علاوہ یہ انچی ڈیفز بچوں کے اور کھلونے یہ دیکھیں یہ کرائنڈنگ ڈسک یہ ٹرلنگ کے اوزار تو یہاں سے الیکٹرونک سے لے کر ہارڈ ویر کا ہر سامان یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں سکرو ڈرائیورز ہر ٹائپ کے یہ یہاں پہ کیچن پہ اٹنسلت ہیں پرائی پین ہے یہ دیکھیں ہر سائز کے پرائی پین ہے ایمپورٹڈ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چمچ ہیں اس کے علاوہ میرررز یہ ساؤنڈ سسٹمز دیکھیں ایمپورٹڈ پان نوز یہ میوزک سسٹم یہ یہاں پہ سارا ایمپورٹڈ سامان ہی ہے دیکھیں یہاں پہ ڈرونز تک پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ڈرون ایمپورٹڈ ڈرون ہے پیٹری نہیں ہے پیٹری آپ کو ڈلوانی پڑے گی لیکن باقی سب کچھ ہے اس کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پیارا خوبصورت ڈرون ہے یہ بگز کوئی کمپنی ہے میں شاید یہ ایمپورٹڈ ہے کیا پاکستان میں دی جی آئی کے آتے ہیں یا تو چینہ کے ہوتے ہیں تو یہ شاید جرمن کوئی کمپنی ہے بگز لیکن بہت اچھا ڈرون ہے خوبصورت سسٹمز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پورا بازار بھڑا پڑا ہے یہ ایمپورٹڈ لائٹس ویڈیوز بنانے کے لئے فوٹوگرافی کے لئے پروفیشنل فوٹوگرافی کے لئے یہاں پہ فریم اے لائٹ کے لئے اس میں اگر آپ لائٹ لگا لیں تو اچھا ایفیکٹ آئے گا آپ کی ویڈیوز کے لئے ویڈیوز اور فوٹوز کے لئے خستہال ڈرونز بھی پڑے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو ایک دکھایا بڑا برینڈڈ لیکن یہ ان کو آپ خستہال ڈرونز کہہ لیں یہ ان کے سب سب ڈرونز کے ریموٹس یہاں پہ پڑے ہیں تو ایک ویسٹ ڈرون ہوئی تھا جو میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے ضرورت زندگی کی ہر چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ایمپورٹڈ لائٹس یہ مچھر مارنے کے لئے یہ تو پاکستانوں بھی مل جاتی ہے برل تو یہ اور کافی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں ایمپورٹڈ ہارنز ہیں کار کے لئے یہ اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں کافی ساری ہمیں تو سب پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا ہے کونسی ان کی سمورات ہیں ان کو یوز کہاں پہ کرنا ہے یہ سٹک ہے لیکن ہے یہ بڑی کمال کی سٹک اس میں آپ پورا موبائل آپ کا جو ہے وہ جکر لیا جائے گا اس ٹک میں گر کے ٹوننے کا بلکل کوئی چانس ہی نہیں ہوگا اچھی ہے یہ آپ اس کو ہر طرح 24 ڈگری میں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا موبائل جو اس میں اچھی طرح سے فکس ہو جاتا یہ دیکھیں یہ آپ کے موبائل کو سائیڈ میں جانے سے ادھر سے پروٹیکٹ کرے گی اور یہ آپ اس میں اوپر سے اس طرح پسا دیں گے موبائل کو بہت اچھی سٹک ہے تو میں تو آج یہ خرید دوں گا کیونکہ یہ تو میں نے پہلی بار یہاں پہ دیکھی ہے پہلے میں کافی بار یہاں پہ آ چکا ہوں لیکن میں کوئی خاص چیزیں نہیں دیکھی تب مجھے یہ چیز پسند آگئی ہے تو یہ بھی خرید دیں گے باقی یہ دیکھیں بچوں کے کھلونے یہ کیمنگ کے لیے یہ فینز اور کافی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ساری الیکٹرونک سے لے کے ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں